ڈاکٹر کوشل میں آپ ہی کے پاس آنا چاہوں گا جس طریقے سے پکشی پارٹیاں ایک جھٹ ہوکے ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے پردھان منطری کو چٹھی لکھ رہی ہیں اور صاحب کہہ رہی ہیں کہ کیندر سرکار ان کیندری ایجنسیوں کا ان کے خلاف اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہیں کیا کہنا آپ کا میرا یہ کہنا ہے کہ جو چٹھی لکھی گئی ہے وہ ایجنسیوں کے کام کرنے کے طریقے کے اوپر ڈاؤٹریٹ کرتی پر سارے لوگوں نے مل کر کے کبھی بھی یہ چٹھی نہیں لکھی کہ جن بھرستہ چاریوں کے اوپر ایڈی یا سی بی آئی ریٹ کر رہی ہے وہ ایماندار کچھ کٹر ایماندار لوگوں کا سرٹیپٹٹ پاٹنے والے لوگ بھی اب جیل میں جاہتے ہیں تو وہ کٹر ایمانداری کا سرٹیپٹٹ دیتے رہے ہیں آپ مجھے بتائیے اگر آج بات لالو یادو جی کے اوپر جو ایڈی ریٹ ہو رہے لالو یادو ہے کون؟ لالو یادو ایک ایک سیم ہے جو آج کی بیس میں اپرادی ہیں سجا یافتہ مجرم ہے اور ان کی سجا کنٹینیو چل رہی ہے بیماری کی وجہ سے ان کو پیرول پہ چھوڑا گیا ہے اگر ایک اپرادی کی طرح جیل میں بند ہے اور بند تھے اور آگے بھی بند رہیں گے جیسا قانون اپرادی کرتا ہے اور اگر ایسے پریوار سے جڑے ہوئے لوگ جو یہ لوگ بات کرتے ہیں سوسیت ونچیت دلیت پچھڑا اگڑا قریب ان مجلوم ان کی بات کرتے ہیں ان کو ان کے جمین کو جوڑ جستی بیچ کر کے رسوت میں لے کر کے ان کے پریوار کے لوگوں کو نوکری دینے کی اگر اپراد کریں گے بیمانی کریں گے تو کیا ایسے لوگوں کے ان پر جانچ نہیں ہونی چاہیے کیا منی شسودیا جنہوں جو سکھشا منتری سکھشا منتریوں کبھی ٹی وی پہ کسی عام آدمی پارٹی کے پروکتہ نے آکی یہ نہیں کہا کہ وہ شراب منتری تھے وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں دلی کے سب سے سندر سب سے اچھے سکھا منتری کے خلاف کے ان سرکار کاریرت ہے آپ بھی بتائیے وہ سراب منتری نہیں تھے کیا کیا انہوں نے گھوٹالا نہیں کیا کیا اگر گھوٹالا نہیں کیا تھا اور اتنی اماندار سرکار تھی اور سب کچھ صحیح تھا دودھ کی طرح صاف تھا اور کٹر امانداری بھری ہوئی تھی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر یہ پولیسی واپس کیوں جو ٹائمنگ ہے جو ٹائمنگ ہے اس پر بھی سوال ہے کیونکہ سامنے دوہزار چوبیس کا چناؤں ہے اور جس طریقے سے ایک کے بعد ایک وپکشی دلوں یا وپکشی سرکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ اس طریقے کا شک پیدا کرتی ہے کہ یہ ڈیلیبریٹ لیے گئے اور دیے گئے ایکشنز ہیں یہ شک ہے نا پر یقین تو یہی ہے اور سچا ہی یہی ہے کہ جو کاروائی ہو رہی وہ اپرادیوں کے اوپر ہو رہی ہے اپراد کو روکنے کے لیے ہو رہی ہے مانی لانڈری کا جو بل ہے جو ایکت ہے وہ مانموہن سنگ جی کی سرکار لائی تھی اسی ایکت کے تحت جو کاروائی ہو رہی ہے جو سنسط سے پاس ایکت ہے اس کے تحت کاروائی ہو رہی ہے اور جو اپرادی ان کو کانون سمت سجا دی جا رہی ہے کانون کے کارڈنگ کام چل رہا ہے ابھی تو جانج بھی پوری نہیں ہوئی ہے ابھی تو صرف چھاپے چل رہے ہیں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ چھوٹی مچھلی ابھی ابھی عطیق والے معاملے میں کچھ لوگ ابھی ہمارے پروکتائی بولنے والے ہوں گے یا بولتے رہے ہیں پہلے بھی ہماری ڈیبیٹس میں کی چھوٹی مچھلیوں پہ کاروائی ہوتی ہے جب بڑی مچھلی پہ کاروائی ہوتی ہے تو چٹھی لکھتے ہیں ساری مچھلیاں اور مگر مچھ مل کر کے مگر مچھیں آسو بہاتے ہیں اور جب چھوٹی مچھلی پہ کاروائی ہوتی ہے تو بھی سمجھ جائے ہمارا مانی موڈی جی کا سیدھا بننا ہے سب کا ساتھ سب کا وکر سب کا پیاس اور سب کے ویسواس کے ساتھ لیکن اس پہ بیجی پی کا کوئی راجنیتی کے جنبہ نہیں ہے ان تمام کاروائیوں کے پیچھے کاروائی ہونا قانون سمت ہے اور ہم سب راجنیتی دل ہیں آپ راجنیتی کر رہے ہیں اور ہم بھی راجنیتی کر رہے ہیں یہ لیکن قانون اپنا کام کر رہا ہے سیکھ رہے ہیں راجنیتی اپنا کام کر رہے ہیں قانون اپنا کام کر رہا ہے نفع نقصان اپنے آپ سامنے آ جائے گا آہ شیش بال میرے ساتھ جڑے ہوئے کانگریس سے ہیں کیا کہیں راہل گاندی ویدیش پہ جا کر کے بھی تمام باتیں کہتے ہیں اور اب جو ہے چٹھی لکھ دی جاتی ہے کیا کہیں گے پہلے آہ یہی باتیں کانگریس کے لیے کہی جاتی تھی اب کانگریس یہی باتیں بی جی پی کے کے لئے کہہ رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ कि انمیٹ کریں اپنا آڈیو شیش بال جی راجہ صاحب 2014 کے بعد دیش کے اندر جس طریقے سے لوگ تندر کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں سمیدان کی جس طریقے سے او ماننا ہو رہی اور سرکار جس طریقے سے منمانی کر رہی ہے وہ پورا دیش میں آج بچہ بچہ جانتا ہے اور بپکس کی سرکاروں کو گرانے کے لیے بپکس کے نیتاؤں کو دھمکانے کے لیے جس پرکار سی بی آئی ڈی آئی ڈی اور سی بی کا دورپیو کیا جا رہا ہے آج اس کے ماملے میں مجھے یہاں پر ساری چیزیں دورانے کی آو شکتانی ہیں نشطی طور پر کے اندر سرکار اس کو ایک اتکنڈے کے طور پر ان ایجنشوں کا دورپیو کر رہی ہے لیکن جو ڈلی کا یہ ماملہ ہے آپ ڈلی کے ماملے میں راجہ صاحب دیکھیں کہ کانگریس پارٹی نے سب سے پہلے سراب گھوٹا لے کی بات اٹھائی تھی اور نشطی طور پر آم آج میں پارٹی جس ساماجیک سوجیتا کی بات جس برشتہ چار موٹی کی بات اور جس بکاس کے ایک سپنے کو دکھا کر کے دلی کی سرکار میں آئی تھی آج دلی میں وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور دلی کی سرکار اپنے جو مقصد تھی جو اس کا ایجنڈا تھا اسے بھٹک گئی اور دلی میں جو یہ کاروائی ہو رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا سراب گھوٹا لہا ہوا ہے اور کیونکہ وہاں پر پہلے سکچا میں بھی اور سواستے کے سیکٹر میں بھی اس پرکار کے گھوٹا لے کے آروپ لگتے رہے ہیں لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں دلی کے پرکرن کو اگر الگ رکھ دیں چاہے وہ مہاراشٹ آپ چلے جائے چاہے آپ بیہار چلے جائے چاہے آپ دوسرے راجیوں میں چلے جائے تو نشطی طور پر کنڈری ایجنسیوں کو جو ہے بہت زیادہ دورپیو کیا جا رہا ہے اور بپکس جو ایک لوگتانترک پرمپرا تھی اس دیش کے اندر کی جو سما لوچنا اور آلوچنا کا سمان ہوتا تھا جو لوگتانتر میں جنمت کا سمان ہوتا تھا وہ آپ بکلے ہی ہو رہے ہیں اور ایجنسیا کچھ نہ کریں یہ بھی پرمپرا رہی ہے نہیں 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 ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں سب سے زیادہ گھپلے گھوٹالوں کے خلاف آپ کانگریس کے دور میں کاروائی جس فرجی گھوٹالے کو لے کر انہوں نے باجپنے دس سال لوگ سبا نہیں چلنے دی کول بلا کارنونٹرن کا ماملہ ہو چاہے دو جی کا ماملہ ہو سپریم کورٹ کو کہنے پڑا سات سال کی ہیرنگ کی بات کی جس پرکرن میں ایک روپے کا لیندن نہ ہو آؤ اس کاکتی گھوٹالے پر انہوں نے کانگریس کے خلاف پوری دیش میں ہائی توبہ مچانے کا کاکتی یہ تو اس پرکار کا رشی کا ساپ اور تلکہ تاڑ بنانے والے لوگ ہیں رجا صاحب اور آج ستہ میں بیٹھ کے جس پرکار کی تانہ سائی کر رہے ہیں جس طریقے سے سمیدھان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں لوگتندر کا جس پرکار سے اپمان کر رہے ہیں وہ تو ایک منمانی ہے اس کا کوئی بھی سمرتن نہیں کر سکتا اور وہ تو بلکل ایک دروپیو کہہ رجا صاحب لیکن وپکش پھر بھی بکھرا ہے آپ دلی کو الگ کر کے بات کر رہے ہیں وپکش کسی اور طریقے سے بات کر رہا ہے یہ وپکش کا بکھرا ہوئی ہے جو ایک پلیٹ فرم پر آنے نہیں دیتا اور بار بار آپ کی جو یوں کہوں کہ بات وہ آپ تک ہی پہنچ کر کے رہ جاتی آگے بڑھتی نہیں ہے مرسط جڑے ہوئے ہیں سرویش سرویش کیا کہہ یہ ہم بات کرتے ہیں دلی کی بہار کی لیکن بار بار بات کہیں نہ کہیں ایسے آ جاتی ہے کہ وپکش اپری بات کو کہتے کہتے خود سلف گول میں مبتلا ہو جاتا ہے کیا لگ رہا ہے کہ ابھی جو بھی کاروائی ہو رہی ہے آپ کے پورو ڈیپٹی سی ایم پر وہ کیا غلط ہے قانون سمت نہیں ہے بپکش کوئی سیلس گول نہیں کر رہا ہے بپکش بہت مجبوتی کے ساتھ سامنے دکھ رہا ہے کہ ایک موڈی سرکار تانہ سائل اوہیے کے ساتھ لڑھ رہی ہے